السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ وصحابیکہ یا نور اللہ نویت سنت الاتقاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتے رہنے کی ایک کاش ہماری عادت ہو جائے فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ مجھ پر ایک بار درود پرتا ہے اللہ تعالیٰ اس و دس رحمت نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی نیت کا لیجئے اللہ کی رضا کے لیے اول تاخر بیان میں شریک رہوں گا ایک مرتبہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ ہے وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کے درمیان سے علم اچک لیا جائے گا اور لوگوں کے حافظے میں اس کا کوئی حصہ محفوظ نہیں رہے گا یعنی لوگ قرآن اور اس کے تعلیم جو قرآن پاک کی تعلیم ہے یہ اس کے متعلق ارشاد فرمایا جا رہا ہے یعنی شریع علم سے لوگ قطرائیں گے شوق کم ہو جائے گا سمجھنے والے کم ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ تو اس طرح ایک خلاصے کے ساتھ ارشاد فرمایا تو ایک صحبی رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام تا زیاد بن لبید انساری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عرص کی کہ اللہ کے پیارے حبیب علم ہمارے درمیان سے کیسے اچک لیا جائے گا جبکہ ہم قرآن پڑھ چکے یعنی قرآن پڑھتے ہیں اللہ کی قسم ہم اسے پڑھتے رہیں گے اور اپنی بیوی بچوں کو بھی پڑھا دیں پڑھا دیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحبی کو ملحیزہ فرمایا اور کچھ یوں ارشاد فرمایا زیاد تمہاری ماں تمہیں گھم پائے میں تو تمہارا شمار اہل مدینہ کے فقہا میں کیا کرتا تھا یہود و نصارہ کے پاس تورات اور انجیل موجود رہیں ان کتابوں نے انہیں آخر کیا فائدہ پہنچایا آج جو بیان میں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس حدیث کے ایک حصے میں موجود ہے میں تمہارا شمار اہل مدینہ کے فقہا میں کیا کرتا تھا پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نصیحت کا مدنی پھول عطا فرمایا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس طرح کا بھی معمول ملتا ہے کہ آپ جب کسی کی اصلاح فرماتے اس کو نصیحت فرماتے یا اس کی تربیت فرماتے تو ایسا بھی ہوتا کہ آپ اولاً اس کی کوئی تعریف فرما دیتے اس کے لئے کوئی اچھا کلیمہ ارشاد فرما دیتے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی کی دعوت کے لئے ایک قبیلے کی طرف گئے اگرچہ اس قبیلے کا نام بنو عبداللہ تھا مگر آپ انہیں ایمان کی دعوت دینے گئے تھے تو آپ نے ان کو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اے بنو عبداللہ اللہ نے تمہارے باپ کو بڑا اچھا نام دیا تھا یعنی تم بنو عبدالعزا اور بنو عبداللہ یعنی یہ بتوں کے نام تھے تم یہ کہ بجائے تم بنو عبداللہ ہو تمہارے نام شرک نہیں اس لئے اسلام کو قبول کر کے اسلام کی چھاؤں میں آ جاؤ تو یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اہم ترین پہلو ہم آج کے بیان میں سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں آج ماہر رمضان مبارک کا پانچمہ روزہ ہے نماز فجر سے ہم لوگ فارغ ہوئے ہیں اور ہم تھوڑا 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 روزہ نہ کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ مقتصر موضوع لے کر اب کے پاس حاضر ہوں تاکہ مقتصر سے وقت میں ایک اہم سبق ہمیں یاد ہو جائے تو آج جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب کسی کی اصلاح کرنا چاہیں کسی کو نصیحت کرنا چاہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر جائز ہو اور نظر آتا ہو اور آپ کو معلوم ہے تو پہلے اس کا کوئی اچھا پہلو بیان کریں اس کے بعد اس کو کوئی نصیحت کریں یا اس کی اصلاح کریں یعنی اگر آپ کو تنقید کرنا چاہتے ہیں تو تنقید برا تعمیر ہونی چاہیے اور اس کو اچھا پہلو بیان کرنا چاہیے مثال کے طور پر آپ گھر گئے اور گھر میں آپ نے صاف صفائی کا انداز نہیں دیکھا تو آپ جیسے چونکہ ہم مدنی چینل پر بھی ہوتے ہیں تو ایک فیملی لیس بھی بیٹھ کر ہمارا یہ فجر کے بعد کا سسلہ دیکھتے ہیں تو میں جرنل عموماً بیان کر رہا ہوتا ہوں ایک مدنی چینل کے ناظرین بھی تصور میں ہوتے ہیں اور ہمارے فیدان مدینہ کے حاضرین بھی میرے سامنے ہوتے ہیں تو ایک مجموعی بات کرتا ہوں ظاہر جو یہاں ہیں ان کی بھی پیچھے فیملی تو ہوتی ہے آج یہاں ہیں تو کل آپ نے گھر تو جانے ہی جانا ہوتا ہے اب ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں اور ایک شہر دیکھر آئے کہ گھر میں سامان بکھرا ہوا ہے بے ترتیب ہوئی ہوئی ہے اور جو بچوں کی امی ہے وہ ایسا ان کا انداز نہیں ہے اب جاتے ہی جانے کیا گندگی مچائی ہوئی ہے یہ کیا ادھر یہ دیکھو یہ کوپی یہاں پڑی ہوئی ہے دیکھو یہ جھڑو یہاں پڑا ہوا ہے ڈبا یہاں پڑا ہوا ہے یہ ڈاٹریں جھہرنے سے تربیت نہیں ہوگی اگر آپ کرنا چاہتے تو یہ انداز بھی اختیار کیا جا سکتا ہے اگر اس کی گنجائش ہے اس میں کئی سچائے ملتی ہو تو بیٹھ کر کہا بھی جا سکتا ہے کہ ماشاءاللہ اب یوں تو سلیکہ والی ہیں اور آپ میں ماشاءاللہ بہت ساری اس طرح کی خوبی ہیں تو کچھ چندے خوبی ہیں کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی میں کوئی خوبی ہی نہ ہو آقا دوجہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی حدیث بھی ملتی ہے کہ جب تم جب میاں بیوی کے اندر کوئی پرابلم ہو جائے شوہر اور بیوی کے اندر تو شرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو یہ تربیت کی آپ نے کہ اس کی خوبیوں پر نظر رکھو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی خوبی ہی نہ ہو ہر شخص میں خوبی خامی عمومن ہوتی ہیں آپ میں بھی کچھ خوبی خامی ہیں مجھ میں بھی کچھ خوبیاں اور خامی آئے اور کسی اور میں بھی خوبی اور خامی ہوتی عمومن ہم جیسے لوگوں میں تو اگر اس کی کوئی خوبی ہے تو اس خوبی کو بیان کریں اور پھر اس کے بعد کہیں کہ آپ اگر تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لینا کہ یہ صفائی سترائے کا معاملہ آپ بولا میں روز سمجھاتا ہوں یہ سمجھتی نہیں ہے تو آپ کو روز سمجھانا آتا ہے پھرے اس کا تے کر لیتے سمجھانا بھی ٹک فن ہے جو ہر ایک کو نہیں آتا ہم سمجھاتے عجیب انداز میں ہم زد چڑھا دیتے ہیں ہم ڈانٹے ہیں ہم جھاڑتے ہیں ہم گصہ کرتے ہیں بساگر دوپر اگر ایک بچہ آپ کے گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں مدنی منے مدنی منیاں ہوتی ہیں اگر ان سے کو غلطی ہو جاتی ہے تو انہیں تربیت کی جا سکتی ہے ان کو سمجھائے جا سکتا ہے ان کو صلیقہ سکھائے جا سکتا ہے ان کے کوئی اچھی چیزوں کی تعریف کی جا سکتی ہے اگر آپ کا بیٹا مساگر دوپر کوئی غلط کام کر کر آیا ہے تو کبھی آپ کی بات بھی تو مانی ہوگی کبھی فرما برداری بھی تو کی ہوگی تو اس کی اس بات ماننے اور فرما برداری کا اچھا تذکرہ کر لیا جائے کبھی کوئی دیر سے آیا ہے یا کبھی کوئی کام کمزور ہو گیا تو کبھی اس نے کوئی اچھا کام بھی تو کیا ہوگا پہلے اس سے اچھے یار وہ ما شاء اللہ آپ نے اس دن جو کیا تھا نا کیا مدینہ مدینہ کام کیا تو اتنا یار فائدہ ہوا اللہ پہ خوش رکھے سلامت رکھے مدینہ ما شاء اللہ بس یار یہ تھوڑا سا جو یہ جو کمزوری رہ گئی ہے نا اس کو بھی تھوڑا پورا کر لو اب یہ کمزوری رہ گئی ہے اس کا آپ نے اظہار کیا وہ بچہ نہیں ہوتا جو نہیں سمتا لیکن آپ نے اس کے پچھلے کام کی تعریف کی اس کا حوصلہ بڑھایا یعنی آپ جس کی اصلاح کر رہے نا اس کو اس بات کا احساس دلائیں کہ میں محس تمہارے کمزوریوں پر ہی میری نظر نہیں ہے میں تمہاری اچھائیوں سے بھی واقف ہوں میں تمہاری خوبیوں سے بھی واقف ہوں تم اچھا کرتے ہو میں ساکر دوپر ایک کوئی قاری صاحب جیسے امام صاحب قرات کر رہے ہیں نماز پر آنے کبھی کبار امام صاحب سے اگر کوئی خدا نہ غصہ غلطی ہو گئی تو امام صاحب نے سو نمازیں پڑھائیں نینانوے صحیح ہوئیں ایک میں غلطی ہو گئی تو کم از کم اگر اس غلطی کی کوئی نشاندہ ہی اچھا ہے اس طرح بہتے ہیں جو کوئی سمجھ آ جاتی کہ امام صاحب سے غلطی ہو گئی اب وہ امام صاحب کے اگر اصلاح کرنے جا رہا ہے تو امام صاحب کی وہ نینانوے نمازوں کے بارے میں کوئی تفسرہ بھی تو کر لینا کہ ماشاءاللہ امام صاحب میں آپ کے پچھے نماز پڑھتا ہوں کیا خوبصورت قیرات ہے کیا پیارہ انداز ہے اگر یہ سب کو دروس ہے ناجائز تعریف کرنے کا میں نہیں کہتا لیکن میں نے کیا عرص کی تھی کہ خوبیاں بھی ہوتی ہیں مگر ہمیں بدقسمتی کے ساتھ خوبی کم نظر آتی ہے عیبوں کو ڈھونڈتی ہے عیب جو کی نظر جو خوش نظر ہیں وہ ہنر تلاش کرتے ہیں ہمیں عیب ہی نظر آتے ہیں تو میں بہلے بھی عرض کر چکا ہوں جو فیملیز یا گھر والے عموماً کھاندان والے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا آپ لوگ بھی دیکھے سن رہے ہوتے ہیں تو کبھی تعریف ہی کیا کریں مثال قطع پر ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ کو سہری صحیح نہیں ملی آپ کو سہری صحیح نہیں ملی اب سہری صحیح نہیں ملی یا مضبوط نہیں ملی کم ملی یا کچھ بھی پرابلم ہو گیا تو آپ یہ دیکھیں گے اگر پچھلے چار یا پانچ سے سہریح یا اس سے پچھلے سالہ میں سہریح ملی تو اس کو اگر ہم اچھائیوں کو نظر رکھیں گے تو خامیاں برائیوں کو یہ آپ کا دل نہیں توڑیں گی یا پچھلا بھی جتنا چاہتا نا ایک کا دفعہ ہو جاتا ہے یا یہ بھی ہو جاتا ہے اچھائیوں پر نظر رکھیں اور جب بھی کسی کی صلاح کرنے جائیں اس کی کوئی خوبی بیان کریں عمیل سنت مدہ ظلالی کا براہ منفرد و پیارا انداز آپ کسی کا بیان سنتے ہیں میں خود کئی تفعہ ہوا ہے مجھے بھی فرمایا ہے کئی مبلگین کا مجھے تجربہ عمیل سنت کا اب ان کے بیان میں تھا کہ تو پونے گھنٹے کا یہ گھنٹے کا بیان ہوا ایک پونے گھنٹے کے بیان میں جار ہے کہ مسلسل تو پونہ گھنٹہ وہ غلطی تو نہیں کرتا رہا اچھی روایت بھی بیان کی واقعہ بھی بیان کیا انداز بھی ہوتا ہے نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں لیکن کہیں غلطی بھی ہو گئی ہے اب امیر سنت اس کی غلطی کی نشاندہ ہی کرنی ہے مگر آپ کا اکثر یہی معمول ہے کہ آپ پہلے لکھتے ہیں ماشاءاللہ آپ کا میں نے بیان سنا یہ بات جو آپ نے کی کیا مدینہ مدینہ بات تھی ایک آدھ لائن ڈیرڈ لائن آپ اسی تعریف اور جو کیا وہ لکھیں گے پھر لکھیں گے کہ معذرت کے ساتھ وہ عرض کرنی ہے اور کر کے پھر اس کی اصلاح فرمائیں گے اصلاح میں بھی بڑا خوبصورت پیلو یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ لکھتے ہیں کہ اگر میری غلطی ہے یا سننے میں اگر میری غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا یہ ابھی تو ہوتا ہے نا بادوقت انسان سے غلط فہمی ہو جاتی ہے کہا کوچھ اور سنا کوچھ اور ہم سمجھا ہے اور اگلا بولے گے نہیں اور آپ کوئی تو سنا ہی سے نہیں آپ بڑے نپے تلی انداز میں بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایک بھی یہ بھی پروملہ میں کہ ہم غلطی کی تصدیق نہیں کرتے اور بس غلطی سن کر ہم چڑھائے کر دیتے ہیں میں ایک آپ کو مقتصر سے واقعہ بیان کرتا رہتا ہوں کہ ایک شخص کو گھر پہ فون آیا جی اب فلاں بات کرے جی میں فلاں بات کر رہا ہوں اب وہی ہیں جو بیان کرنے جاتے ہیں جی میں وہی ہوں میں بیان کرنے جاتا ہوں آپ سے یہ توقع نہیں دی آپ کو یہ نہیں بولنا چاہیے تھا کیا نہیں بولنا چاہیے تھا آپ نے ایسی ایسی بات کر دی آپ کو زیب دیتا ہے یہ بات کرنا بھائی جان کیا ہو گیا کیوں جوتو سمجھ رہے آ رہے ہو کچھ تو بتاؤ کیا ہوا نہیں نہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا بات کرنے کی بھی کوئی اصول ہوتے ہیں یہ کوئی بیان میں بات کرنے والی تھی اور بھائی جان کیا ہوا میں نے کیا بول دیا کچھ بتاؤ بھی تو صحیح آپ اس دن فلاں شہر میں گئے تھے اور آپ نے تقریر کے اندر یہ بات کر دی بھائی کس شہر کی بات کرو فلاں شہر کی بات کرو کس شہر کی بات کرو میں بھائی جان میں دو سال وہ شہر میں گیا ہی نہیں ہوں آپ نہیں گئے تھے نہیں میں دو شہر دو سال ہو گئے بھائی وہ شہر میں نہیں گیا ہوں اچھا ہم نہیں گئے تھے ہو ستا ہے ملے بھولو گئے معاف کر دیجئے گا سب سے فون رکھ دینا اب آپ بتائیے کہ اب وہ آدمی جب دوبارہ اس سے بات کرے گا تو اس کا وزن کیا رہا ہے ہمارے تحقیق کا ذہن نہیں ہے ہم واقعی تحقیق نہیں کرتے بہت کم لوگوں کے جو تحقیق اچھا یوں بولا چلو چڑھا دیا اچھا یوں کا چلو بتا دیا اچھا یوں اچھا کیا بھی زمت ہوں میں کہتا بتا دیا یہ برا آدمی ہے وہ بولتا ہے نا برا آدمی ہے وہ بولتا ہے تو تمہیں مان لے برا آدمی ہے ہاں تو وہ غلط تھوڑی بولے گا کیوں غلط نہیں بول سکتا وہ جب وہ برا ہو سکتا تو یہ غلط بھی بول سکتا ہے بھائی آپ کسی مسلمان کے بارے میں رائے کام کرنے جا رہے ہیں اس کی تصدیق تو لے لے کہ بگر تصدیق لیے آپ مان لے گے سوشل میڈیا پر کس نے ڈال دیا فلانے یوں بولا ہے ارے بھائی کہاں بولا ہے کس نے بولا ہے کس نے یہ بولا ہے کیسے پتا چلا ہے اس نے یہ بولا ہے تو یہ چیزیں جو ہمارے اندر رچی بسی ہوئی ہیں نہ تصدیق کا ذہن ہے نہ کوئی کنفرمیشن نہیں لیتے ہم انفرمیشن پر چل رہے ہوتے ہیں ہر انفرمیشن کی کنفرمیشن ہے یاد رکھنا یہ بندری پھول لکھ لیے جو بھی آپ کو معلومات ملتی ہے اس کی کنفرمیشن کریں کہ یہ بات درست ہے یا نہیں ہے میں کسی مسلمان کے بارے میں غلط رائے کیسے قائم کر لوں بھائی کیسے ہمیں تو پتا چلتا ہے نا بھائی انہوں نے یوں بول دیا بھائی کب بولا تھا یہ سا ہاں آپ نے بھائی کب بولا تھا بتا تو صحیح کوئی ویڈیو کوئی اوڈیو کوئی پروف کوئی ثبوت کوئی تحریر کچھ تو لاؤ یاد وہ فلانے سنا تھا تو اس کے سننے میں غلط ہی نہیں ہو سکتی اس کے کار غلط ہی نہیں کر سکتے اس کو جھوکا نہیں آ سکتا اسے بھول نہیں ہو سکتی تو کسی بھی مسلمان کے بارے میں یوں رائے نہیں کام کی جاتی ہے تصدیق لی جاتی ہے تو جب بھی جو حاج ہم بیان میں جو بات سمجھنا چاہتے ہو یہ یہ کہ جب بھی کسی کی اصلاح کرنے جائیں کسی کو سمجھانے کے لئے جائیں ہو سکے تو پہلے اس کی دو جملے اچھے تعریف ہو کے بیان کر دیں اگر کسی کے کپڑے میں کوئی چیز لگی ہوئی ہے اگر اس اچھا کپڑا پہنا ہے تو کہہ دے ماشاء اللہ آپ کا لباس اچھا لگ رہا ہے اس کو بھی صحیح کر لیتے یہ اچھا ہے تو اس کو بھی یوں کر لیتے آج کھانا صحیح نہیں پکا تو کل تو صحیح پکا تھا ماشاء اللہ کل آپ کے ہاتھ کا کھانا کھایا بہت اچھا لگا اللہ آپ کے ہاتھ میں اور برکت دے اللہ آپ کے لذت میں اور برکت دے یوں کر کے کوئی دو چار جملے بولو کیا جگہ اللہ کی بندی خوش ہو جائے گی مطلب جو بھی گھر میں پکانے والی ہماری گھر کی بچوں کی امی ہوتی ہے تو کوئی نقرانی ہے ملازمہ توڑی ہوتی ہے پکا رہی ہیں تو ان کا کوئی دن خوش کر دو اور آج اگر کوئی کمزوری ہے تو کمزوری کو اچھے انداز سے بیان کریں کہ وہ مسائل جدو پر نمک کم ہے اب جھار کے نمک یار نمک تو صحیح ڈالا کرو تم کو نمک ڈالنے کی بھی تمیز نہیں ہے اب آج تک بھی کہ نمکیں کھاتے تھے اب ایک دن رہ گئے نمک اس سے کیا رجی ہے رہ جاتا ہے کبھی کبار ہو جاتی ہے غلطی اب اس کو کیوں بچاری کو جھار رہے ہو یا تم کو نمک ڈالنے کی تمیز نہیں ہے اب نمک ڈالنے کا آپ کو بولنے کی تمیز نہیں ہے یہ بات تو پھروف ہو گئی نمک کم ہے تو اس کو بولنے کی بھی تمیز ہوگی نہیں ہوگی آپ کو بولنے کی تمیز نہیں ہے یہ آپ صحیح اس ویچاری کا آج نمک کم پڑ گیا تو اس پہ نمک ڈالنے کی تمیز نہیں ہے کل تک سارا نمک صحیح چل رہا تھا آپ بولو گے پھر کسے کرے طریقہ ہوتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے وہ طورہ نمک اگر گھر میں ہی ہے نا باہر تو ہی نہیں کہ ہم کو سوال کرنے کا وہ طورہ نمک دے دینا اب وہ خود پوچھے گی کم ہے مجھے لگ رہا ہے کہنے میں کیا رہی ہے مجھے لگ رہا ہے اتنا پیار دیکھیں رہے اس انداز میں کیا لڑایا ہوگی گھر میں مجھے لگ رہا ہے تو وہ خود بھی چکلے گی محضرت میں بھول گئی کم ہو گیا اب وہ خود مان لے تو اچھا ہے نا اپنے کو منوانے کی کیا دور ہوتے تھے ایک محبت سے پیار سے طریقے سے بات پہنچ گئی نا جو پہنچانا چاہتے تھے اس کی بات اچھا اس کے آپ کا یہ انداز اس کے دل میں آپ کی عزت بڑھائے گا یا گھٹائے گا اسی طرح بیٹا ماں سے بات کر رہا ہے یا گھر کے یوں افراد اپس میں محبت و پیار سے بھی تو رہ سکتے ہیں تو کتنا مدینہ مدینہ ہو جائے وہ بڑا مشہور واقعہ مدینی ماحول میں سندے رہتے ہیں ہم لوگ کہ ایک شوہر نے کھانا کھایا نمک کم تھا اب اس کا دل تو کیا کہ کچھ بولے درگزر سے کھانا میں بھی غلطیاں کرتا ہی رہتا ہوں آج بیچاری سے غلطی ہو گئی چھوڑو معاف کر دیا درگزر سے کھانا کچھ بھی نہیں کہا انتقال کے بعد اس کو قواب پر دیکھے کس نے کہا کہ اللہ نے تیرے صد کیا معاملہ کیا والا مجھے کہا گیا ہے تُو نے میری بندی پر کرم کیا ہاں تجھ پر کرم کرتے ہیں اس کی مغفرت کر دی گئی اگر ایسا ہو جائے تو کیسا گھر میں مدنی ماحول ہو جائیں مدینہ مدینہ ہو جائیں بات بھائی سے کیسے کرنی ہے بھائی موٹر سیکل لے کر چلا گیا بھر کر گیا آپ بلو میری موٹر سیکل کی جار گیا بھائی لے گیا اب اس پر چڑھائی کرنے سے موٹر سیکل واپس نہیں آ جائے گی اگر واقعی آپ کا کوئی ضروری کام تھا یا یہ چیز تھی یا غلط کیا ہے تو بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے میں صرف اتنا ہی ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ بیٹھ کر بات کریں سمجھا کر بات کریں اور کوئی اچھے کلمات کہہ کر بات کریں کوئی تعریف کر کے بات کریں اگر کہیں جائز تعریف بنتی ہے تو اس سے انشاءاللہ آپ کا کام بھی ہو جائے گا مدینہ مدینہ ہو جائے گا کوئی اس میں گھربر نہیں ہوگی یہی انداز ماباب اولاد کے ساتھ رکھیں یہی انداز میاں بیوی اپنے ساتھ رکھیں یہی انداز اولاد اپنے ماباب کے ساتھ رکھیں یہی انداز پروسی پروسی کے ساتھ رکھیں کہ آپ ماشاءاللہ ہمارے بہت اچھے پروسی ہیں کبھی ایک کا گلتی ہو بھی جاتی ہے پروسی سے آشاءاللہ ہم دو تین سال سے ساتھ رہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے سلامت رکھے اور جو اس نے کوئی اچھا کام کیا تو اس کا بول دیں آج تھوڑا سا یہ ہو گیا اگر آئندہ نہ کریں تو مہربانی ہوگی اس سے تھوڑی لرنا ہے آپ سے اور آپ جا کے بولے یار آپ عجیب آدمی ہو آپ کو گاڑی کھڑی کرنے کی تمیز نہیں ہے ارے بھائی تین سال سے تمیز سے گاڑی کھڑی کر رہا تھا اب وہ آپ کو بول دیں کہ بھائی جان مسئلہ یہ تھا کہ میں تو گاڑی روزانہ تمیز سے کھڑی کر رہا تھا امرجنسی تھی مجھے پتا چلا کہ میری بچوں کی امی گھر گئی ہے تو اس کو مطلب مجھے اٹھا کر ہسپٹل لے جانا تھا اس لئے ارجن گاڑی میں ایسی کھڑی کر کے گھر میں چلا گیا معاف کر دینا آپ کو جھارنے پر شرمین دے گی ہوگی کیوں نہیں ہوگی کیوں ہم ایسا کر رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں شاید میں نے کچھ آپ تک اپنے جو معافی ضمیرتہ میرا پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ ہم انشاءاللہ اسی طرح ایک خوش اسلوبی کے ساتھ محبت سے پیار کے ساتھ اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے تو بڑے طریقے کے ساتھ ڈانڈ کر جھاڑ کر گصہ کر کے نہیں بڑے طریقے کے ساتھ ہم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے کون کو نیت کرتا ہے اچھا آپ کی کیا پوزیشن ہے آپ کی کیا پوزیشن ہے کون کون آپ پر آ چکا ہے آج پورے دن میں کس نے لبیک کر کر جواب دیا ہے ماشاءاللہ یعنی آپ اور لبیک آ رہا ہے ہمارے طبیعتوں میں وہ مزید آ جائے گا انشاءاللہ خوشش کر رہے گا بس یہ جو ہمارے مسلسل یہ جو درست چل رہے نا اس میں جو میری بنیادی آپ سے بدلیل دی جائیں جو آپ تک چل رہی ہیں وہ نرمی پیار محبت خسن اخلاق بس یہ آپ دیکھیں تقریبا میں یہ موضوع لے کر اس پر چل رہا ہوں تاکہ جو ہمارا جاریہانہ انداز وحشیانہ انداز ڈانٹنے ڈپٹنے کا انداز تو وہ دست و گریبان کا انداز تو بار بار پر گصہ آ جانے کا جو انداز ہے چٹ چڑے پن کا جو انداز ہے وہ اتنے لوگوں میں کبھی آئے نہیں ہیں تو اتنے سارے اسلامی بھائیوں میں بیٹھ کر ایک وہ طبیعتوں کے بگرنے کا انداز ہے بس میری یہ خواہش تھی کہ یہ چیزیں ہم ختم کر کے ہم جب تک فیدان مدینہ میں رہیں اور یہاں سے جائیں الحمدللہ نرمی کے ساتھ رہیں اور نرم بن کے جائیں یہ کیونکہ مجھے میری موٹی عقل میں یہ پھسا ہوا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے رہنے والے لوگ نرم پڑ گئے بات بات پر گصہ کرنے کی عادت نکل گئی لانٹنے جھانے کی عادت نکل گئی اب پاؤں پر پاؤں کسی کا چڑ گیا چلو چڑ گیا اب اس پر کیا ضرورت غصہ کا نہیں پاؤں پر چڑا دیا دیکھتا نہیں ہے اب وہ پاؤں چڑ آیا بات پر آج چڑ آئے گا تو ہمارے یہ جو بات پر لڑائی ہے نا پیچھے سے کسی نے گاڑی مار دی اب وہ گاڑی مار کر تو ایسا میں نے باتوں کا دیکھا ہے بلکل ٹھٹکلا ہوتا ہے وہ اترے گا آپ کو بھی شاید انداز ہوگا کسی گاڑی لگ گئی اب وہ پہلے تو روکے گا دروازہ کو باہر آئے گا اترے گا اترے گا بمپر دیکھے گا بونٹ دیکھے گا یا ممپر دیکھے گا پھر اس کو دیکھے گا پھر اس کو دیکھے گا اچھا وہ آج پہ کاری پہ بیٹھ کا تماشا دیکھ رہا ہے حضرت کو کیا ہو گیا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد کہے گا اب وہ اندھا ہے کیا کر دیا اب وہ چلانا شروع کر دے گا اب وہ بیچارہ اندھر کاری بڑے وہ غلط ہی ہو گئی تھوڑی در چلائے گا چکھے گا وہ بھی اترے گا معافی تلافی ہوگی چلا جائے گا اگر وہ سبر کرتا گاڑی اس کی تھی مالک تھا درگ معاف کرنے کا اس کو اختیار تھا درگ گزر سے کام لیتا سبر کرتا چلا جاتا تو اس کو سوا ملتا کہ نہیں ملتا لڑا جگرے سے بچ جاتے تو ایسے کئی مواقع ہوتے ہیں میرے مٹھے مٹھے پیارے پیر اسلامی بھائیو کئی مواقع ہوتے ہیں میں کبھی کبھی گاڑی چلاتا ہوں کبھی کبھی چلاتا ہوں گاڑی کہیں جانا ہوتا ہے آنا ہوتا ہے زیادہ موقع نہیں ملتا کم موقع ملتا ہے میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ سرک پر گاڑی چلاتے ہوئے نیکی کمانے کا اتنا موقع ملتا ہے کیونکہ ہر کوئی بولتا ہے میں نکلوں اور آپ بولو ہے نیئر میں نکلنے دوں گا میں نکلنے دوں گا آپ نکل لیں ایک پرتبہ اصلا ہمارے بعض وقت ایک عجیب کلچر بنا ہوا ہے کہ جس کے ساتھ سیکیریٹی اور پولیس وغیرہ ہونا تو سامنے والا سمجھتا ہے کہ یہ بڑا تغرم خان بنا رہتا ہے ہمارے ویسے چل پڑی ہے یہ یہ توہاریسوں کو انہیں گارڈوں کو انہیں پولیس والوں کو لے کر گمتے رہتے ہیں ان کو اللہ پر بروسہ ہونا چاہیے بالکل اللہ پر بروسہ کس مسلمان کو نہیں ہوگا ہونا چاہیے اللہ پر بروسہ پھر اس کو کبھی اپنے کو موقع ملے تو گھر جا کر دیکھے تو ایک لکڑی کا دروازہ لگا کر رکھا ہوگا پھر ایک روہے کا دروازہ لگا کر رکھا ہوگا پھر اس پر تالہ لگا کر رکھا ہوگا اپنے کو بھی گھنٹی بجا کر بولنا چاہیے کیا کیا دو دو دروازے لگا کر رکھے کیوں تم کو اللہ پر بروسہ ہونا چاہیے جو اللہ جان بچانے پر کہتی رہے تھا اللہ تمہارا گھر میں چوری سے بچانے پر بھی کہا دے رہے تو تم چور سے بچنے کے لئے دو دو دروازے لگاؤ شٹر لگاؤ اور ڈنڈے لگاؤ تالے لگاؤ پھر چوکیدہ لگاؤ پھر گنمن لگاؤ پھر بیریل لگاؤ پھر بھی تم توقع والے اور وہ بیچارہ جس کی جان کے لالے پڑے ہو اگر وہ پولیس والے رہے گھاڑ والوں کے ساتھ رہ کر اور اپنے آپ کی حفاظت کر دے تو اس کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے تو موٹر سیکل پر ایک لوگ لگاؤ پھر چین لوگ لگاؤ پھر ہینڈل ہلا ہلا کے دیکھو پھر ٹائر کے اندر ایک اور چین لوگ لگاؤ چار چار لوگ لگا کر رہا ہو پھر ہارن لگا کر رہا ہو کوئی اگر کرے تو بججے وہ لگا کر رہا ہو ٹریکر لگا کر رہا ہو دس قسم کی چیزیں گھاڑی کے در کر کر رہا ہو تو متوقع لو جس نے اپنی جان بچا رہے کے لئے چار آدمی رکھے ہیں اس کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے چلا رکھیے قوم نے چلا رکھیے اب اس کو کیا بول سکتے ہیں یہ مجھے پتا ہے ظاہر ہے ہم بھی دنیا میں رہتے ہیں کوئی جنگل میں تو رہتے نہیں ہیں کچھ نہ کچھ سننے سنانے کو تو موقع ہمیں بھی ملی جاتا ہے کہ ان کو نہیں سمجھ پرتی کہ ہم نے مطلب کے گاڑیوں اپنے گھر کے لوگ لگاتے ہیں تو گاڑیوں کے لوگ لگاتے ہیں امرجنس سیرن الگ لگاتے ہیں سارا لگاتے ہیں تو یہ کوئی توقع کا منافیت ہو رہی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح روایت واضح حدیث ارشاد اس طرح کا موجود ہے کہ اونٹ کی رسی باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو تو اسباب کا بریکہ لاکر اللہ پر بھروسہ کرنا اور کیا کرنا ہے اصل حفاظت تو اللہ ہی کرتا ہے ہمارے یہ پہ سے تو یہ ہوا ہے ایک مرتبہ اب میں گیا تو وہ آ رہا تھا سامنے سے اب وہ اچھا عجیب بیچارہ گھسے کی حالت میں میں کوئی نشاندی تو کرنی ہے اچھا گھسے کی حالت میں دیکھنے لگا کہ جیسے اس کا اب یہ تیہ تھا کہ یہ سیکیورٹی والے کو تو میں نہیں گزرنے دوں گا مگر الحمدللہ رب العالمین اللہ کرو رحمت ہے میرا ذہن بنابا ہوتا ہے کہ میں انشاءاللہ سڑک پر گاڑی لے کر جاؤں گا اور میرے رب نے چاہتا تو میں سباب کما کراؤں گا یہ الحمدللہ رب العالمین غلطیاں ہوتی ہیں میں اس کا نہیں کہتا غلطی نہیں ہوتی ہوں لیکن ایک ذہن بنا ہوا ہے ریوز کر کے میرے گاڑی پیچھے کی اس کو میرے نکلنے دیا اور اس کو مسکرہ کر دیکھا نا ایسا وہ بھی مسکرہ آیا اس کو ایسا لگا ہوگا لگا اب اس کے دور گاڑ اس کے دور سیکیورٹی یہ کمی پیچھ اٹھائے گا یہ کبھی کو گاڑی چلانے والا اس کو نکلنے دو تو یہ یہ نہیں کرنا چاہیے مطلب انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ جیسے نہیں کہ اگلے کو غصہ آگیا ہو کہ یہ کیا سمجھتے خود کو کیا ضرورت ہم کو یہ سمجھنے کی کہ یہ کیا خود کو سمجھتے ہیں ضروری ہے کہ سامنے والا تقبر کر رہا ہو گرور کر رہا ہو یا وہ مطلب کہ بھاو کھا رہا ہو یہ نہیں ہوتا بلکہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک آدمی کے ساتھ گارڈ ہے سیکیورٹی ہے تو بیچارے کی جان کو خطرہ ہوگا تب ہی تو یہ کر رہا ہے سیکیورٹی کے ساتھ کیا کرتا آدمی سیکیورٹی کے ساتھ بیٹھ کر کوئی مطلب کہ کوئی گیم تھوڑی کلتا ہے تو یہ چیزیں اچھی سوچ اچھی ذہنیت رکھیں اور اگر کوئی اپنے ساتھ سیکیورٹی رکھتا ہے اس کی جان کو خطرہ آئی اس طرح کا کوئی گارڈ کا انتظام کرتا ہے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے اپنے گاڑی کی حفاظت کرتا ہے اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے تو اس کے بارے میں بدگمانی کرنے کے بجائے یہ دیکھیں بھئے اس کو ضرورت ہوگی یہ کر رہا ہے کیا آراج ہے ہم نے بھی تو یہاں پولیس سیکیورٹی رکھی ہے نہیں رکھی اب آرہے تو پورا حفاظتی عمر کا نظام ہے تو اس میں کیا آراج ہے اگر بندہ اپنی سیکیورٹی کرتا ہے سرحدوں کی حفاظت بھی تو ہوتی ہے گھنوں کی حفاظت ہوتی ہے محلوں کی حفاظت ہوتی ہے ہماری پولیس ہے ہمارے علاقے اور محلوں کی حفاظت کے لئے نہیں ہے پولیس تھانے تھانہ کس علاقے میں ہے تو تھانے کا کام کیا ہے حفاظت کرنا تو اس طرح بدگمانیاں اور منفی سوچ پیدا کرنے کے بجائے اچھی سوچ کے ساتھ رہے تو میں یہی ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے اندر نرمی گاڑی راستے میں چلا رہے ہیں کسی نے کچھ کر دیا درگزر سے کام لیں معافی سے کام لیں موٹر سیکل والے نے آکا ٹھوک دیا معاف کر سکتے ہیں معاف کر دیں لڑائی جھگڑا گریبان ہتا پائی ابے تبین گالم گلوچ بس آج اور میں پہلے بھی ارز کر رہا ہوں اس کو کسی صورت اپنی ڈکشنی سے نکال اگر یہ عادتیں لے کر آئے ہیں تو آج سے یہ عادتیں ختم کر دیں ملکل ختم کر دیں ایسے بلکل مسلمانوں کے ہاتھوں میں بلکل نرم ہو جائے ایسے نرم ہو جائے بولو یا دبیں گے تو لوگ دبائیں گے دب جاؤ یار کیا آراج ہے مظلومی بن کے قیامت کے روز آگے نا تو قیامت کے روز مظلوم کی تو چاندی ہے ظالم مر جائے گا ہمیں ظالم بن کر قیامت کے روز نہیں آنا ہمیں مظلوم بننا ہے معاف کر رہا ہے بس میں ایک مدنیل کی جا کرتا ہوں ابھی ذہن میں آئیے آج تک جس نے بھی آپ کو تقلیف ہون چاہیے جس نے بھی تقلیف ہون چاہیے جس نے بھی آپ کی حق تلفی کی ہے میری آپ سے بھی امدنی چینل کے تمام عاشقان رسول سے مدنیل دی جائے اللہ کی رضا کے لئے سب کو معاف کر دو دل سے بطبیس آپ دل دل میں کر لو یا اللہ وہ جو تھانا میں اس کو معاف کرتا ہوں تیری رضا کے لئے معاف کرتا ہوں معاف کر دے معاف کر دے ایسا معافی کا مدری جال بچھا دو کہ بس ہمیں معافی مل جائے اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہم بخشش کا پرمانہ لے کر بلا حساب جنت میں داخل ہو جائے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہین نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ مدری ماحول میں وابستہ رہیں مدری چینل دیکھتے رہیں مدری مذاقر سنتے رہیں انشاءاللہ مدینہ مدینہ بن جائے گا نرمی کا پیار کا محبت کا اور درگزر سے کام لینے کا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم